گھر کی جھت پر چار بکریوں سے فارمنگ کا آغاز کرنے والے لاہور کے علیہ السلام اب اسے ایک وسیع اور شاندار فارم میں بدل چکے ہیں جس میں جدید علاق اور نظام بھی نصب کیے گئے ہیں اس فارم میں بکریوں کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس ویڈیو میں جانئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں اسمان برٹ ناظرین لاہور کے شہری محمد علیہ صاحب نے اپنے گھر کی چھت پر تیس سے زائد بکریوں اور بکروں کا ایک فارم بنا رکھا ہے اس فارم کو دیکھیں تو دس مرلہ گھر کی چھت پر جس طرح یہ فارم یورپین سٹینڈرڈ کا تیار کیا گیا ہے آپ کو دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ بکرے بکریوں اس فارم میں کتنا خوش ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس شیڈ کی تیاری کتنے خرچے میں ہوئی ہے اس بزنس میں انویسٹمنٹ کتنی چاہیے ہوتی ہے منافع کتنا ہے اور بکریوں اور بکروں کی دیکھ بل کیسے ہوتی ہے اور یہ کتنا کمارے ہیں محمد علیہ صاحب سے جانتے ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں گھر کی چھت پر بکریوں کا فارم بنانے والے محمد علیہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بزنس کب شروع کیا آئیڈیا کیسے آیا اور کتنی انویسٹمنٹ سے اس کو شروع کیا جی یہ میں نے کوئی دو سال پہلے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا کیونکہ قربانی کے جانور تو ہم نے رکھنے ہی ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ فارم بنائے جائے اور اس پہ میں نے سوچنا شروع کیا اس کی چیزیں میں نے ڈھونڈنے شروع کی کچھ مل رہی تھی کچھ مجھے خود بنانی بھی پڑی تو میں نے یہ سوہ سال پہلے اس کو سٹارڈ کیا کوئی تین ماہ کے عرصے میں اس کو میں نے مکمل کیا تو اس کے بعد میں جانور لے کے آیا ہوں آگاز میں یہاں پر آپ کتنی بکریاں لے کے ساتھ بکرے کتنے تھے اور یہ جو شیڈ بنایا ہے ٹوٹل کتنا گھر جایا جی آگاز میں میں چار بکریاں اور ایک بکرہ بریڈر لے کے آیا تھا تو وہ تقریباً میرا کوئی پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ اس پر خرچایا تھا اس کے بعد میں نے بکرے کو خریدے کربانی کے لیے وہ میں نے رکھے اور اس کے بعد ہماری جو بریڈنگ ہے وہ سٹارٹ ہوئی جائی آپ نے جس طرح یہ ڈیزائن دیا ہے اس کیج کو اس کیج پر کتنا خرچایا ہے اور آپ نے یہ جو کیج کا جو تریکہ کا رہا ہے سٹینڈرڈ یورپین سٹینڈرڈ کا یہ کیج ہے شیڈ جسے کہتے ہیں یہاں پر آپ نے کورڈ بھی کیا ہے سولر پاور بھی ہے کولر بھی لگایا ہوئے لائٹنگ بھی ہے تیمپریچر میٹر بھی ہے پانی کا بڑا اچھا سسٹم ہے یہاں پر پانی پینے کا کھانا کھانے کا ان کے جو فیڈ ہوتی ہے یہ سارا آپ نے کیسے ڈیزائن کیا یہ جی ہم نے کچھ میرے دوست بھی ہیں جو میرے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں تو ہم اس پر پورا سرچ کرتے ہیں جیسے ہم نے وارٹر بول لگایا ہے تو اس کا فائدہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا پانی بالکل ضائع ہی نہیں ہوتا اور ان کو فریش پانی ہر ٹائم مجھ اثر ہوتا ہے تو ٹینکی کے ساتھ اس کا اٹیجمنٹ ہوتی ہے جیسے ہی بکری جاتی ہے یا بکرا پانی پینے کے لیے اس کو ٹچ کرتا ہے تو پانی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہم نے یہ جو کھرلیاں ہیں ان پر سوچا لوگوں نے اکثر اندر ہی رکھی ہوتی ہیں تو اس میں چارہ بہت ضائع ہوتا ہے تو کیونکہ جہاں پہ اندر گند ہوتا ہے وہاں پہ جب چارہ گلتا ہے تو بلکل وہ دوبارہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو ہمارا چارہ بلکل زیرو ہے جو ضائع ہوتا ہے جو نیچے اگر وہ گراتی بھی ہیں تو صاف جگہ ہوتی ہے اس کو اٹھا کے ہم واپس اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ بلکل ضائع نہیں ہوتا اور باقی جو ڈیزائن ہم نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ ان کے موسم کا جو صورتحال ہے ٹمپریچر اس کو ہم نے منٹین کیا ہوا ہے کیونکہ جی ہم نے ٹمپریچر میٹر بھی لگائے ہوئے ہیں تو سولر سسٹم پہ یہ سب چل رہے ہیں چلیں ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں اندر سے کیسا سسٹم ہے سفائی کا کیسے تمام رکھا ہوا ہے ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ کیسے سسٹم چل رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پھٹے لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو اس میں اخلاق چھوڑا ہوا ہے یہ اس کا مینگن گرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے آسانی سے اس میں مینگن چلی جاتی ہے اور سفائی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے اور یہ پانی والا بول ہے یہ دیکھیں اس میں پانی ایسے وہ ٹچ کرتا ہے تو پانی آنا شروع ہو جائے یہ کہاں سے ملتا ہے بوکس یہ جی چائنہ سے ہم نے امپورٹ کیے ہوئے ہیں چائنہ سے ملتے ہیں یہاں پاکستان میں یہ ایویلیبل نہیں ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے کچھ چار سے پانچ کیجز بنائے ہوئے ہیں سب میں ایک چھوٹی سی اپنے بیریر لگایا ہو گیا ہے تو یہ آپ نے کس طرح ڈیفرنس کیا ہوئے سب میں اور آپ نے ان کی جو بریڈنگ اپنے کیسے کراتے ہیں مطلب ایک بکرے کے ساتھ کتنی بکریوں کا آپ نے کیج میں چھوڑا ہوئے ہیں یہ جی بکرے کے ساتھ تو ہم نے دس بکریاں چھوڑی ہوتی ہیں تو جب اس کا پیریٹ مکمل ہو جاتا تو وہ باہر علیدہ کر دیتے ہیں تو باقی یہ پارٹشنیں جو ہیں ہم نے علیدہ علیدہ بچوں کے لیے علیدہ کی ہوئی ہیں بکروں کے لیے علیدہ کی ہوئی ہیں کچھ بکریاں جو پریگنٹ ہو جاتی ہیں ان کو علیدہ کیا ہوتا ہے جو پریگنٹ نہیں ہوتی ان کو علیدہ کیا ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہ پارٹشنیں کی ہوتی ہیں جس طرح آپ نے یہاں پر ان کے فیڈ کا سسٹم بنایا ہو گیا ہے جو جالیاں ہیں اس کے اندر آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کیا کہ ان کے چہرے باہر نکل جائے بکریوں کے اور یہ کھانا جو کھاری ہیں جس طرح سے وہ سسٹم بھی دکھائے گا یہ مرسل یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ جال بنائیا ہے تاکہ اس میں سے مو باہر نہ نکلے اور یہ ہم نے سپیس صرف اتنی چھوڑی ہے جو ایک بکرا جو ہے نا اس کا مو اس میں سے گزر جائے دوسرا اس میں داخل نہ ہو اور آسانی سے وہ کھالے اور بچوں کو پالنا کیتنا مشکل ہوتا ہے بچوں کو پالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ ٹائم اچھے طریقے سے منیج کر لیں تو کوئی اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا اچھا سر یہ بتائے گا کہ ان کی فیڈ میں کیا ہوتا ہے دن میں کتنی بار ان کو فیڈ دیتے ہیں ٹائم ٹیبل کو سیٹ کیا ہوئے جی بالکل ٹائم ٹیبل بھی سیٹ کیا ہوئے ایک دفعہ صبح دیتے ہیں ایک دفعہ شام کو دیتے ہیں تو دوسرا اس کو خوشکلوسن اور فیڈ اس کے ساتھ ڈال رہے ہیں تو صبح بھی وہی اور شام کو بھی وہی جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ ہمیں دکھائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں بھی کہ وہ کس طرح بنایا ہوئے تو چلتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی دیکھتے ہیں آج یہ دیکھیں یہ سارا جو گند ہے نیچے گر جاتا ہے اور یہ جو پشاب ہوتا ہے اس کا یہ پائپ کے ذریعے اس میں آتا ہے حفدی میں اس میں سے یہ پائپ جو ہے نا یہ گزر کے باہر گٹر سسٹم میں چلا جاتا ہے باہر جو مین سی بریجے وہاں جاتا ہے جی مین سی بریج میں آٹو میں چلا جاتا ہے رکھتا نہیں ہے کہیں جی علیہ صاحب یہ بتائے گا کہ گرمیوں کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا اور دکھا بھی دیا تو سردیوں میں ان کو کیسے آپ رکھتے ہیں سردیوں میں جو ان کی کیر ہے وہ بتائے گا جی سردیوں کے لیے ہم نے کمرہ بنائے ہوئے تو جب سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو صبح کے ٹائم ہم باہر نکال لیتے ہیں اور رات کو ہم اندر کرتے ہیں تو اندر ہم نے لیدہ لیدہ اس کی پارٹیشن رکھی ہوئی ہیں اور یہی سسٹم جو سائنس ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہے وہی کمرے میں بنائی ہوئی ہے اور ان کو کم جگہ دیتے ہیں ہم مثلا کہ یہاں پہ تو کھلی ہوتی کیونکہ گرمیوں کا ہوتا ہے تو اندر سردی کے لیے ہوتا ہے تو بہت کم جگہ مثلا کہ صرف بیٹھنے کی جگہ ان کے پاس ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ بیٹھتی ہیں تو ان کی اپنا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ بنتا ہے اور ان کو کوئی اضافی چیز جو ہوتی ہے نا جیسے آگ جلانا یا ہیٹر وغیرہ لگانا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ان کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی ہیلتھ کے لیے کتنا آپ کرتے ہیں آپ پر کیا کیا انتظامات ہیں جی ہیلتھ کے لیے جو نارمل ان کی میڈیسن ہے وہ تو ہم خود ہی دیتے ہیں اور انجیکشن وغیرہ بھی خود ہی لگاتے ہیں اگر کوئی سیریس کیس بن جائے تو پھر ڈاکٹر سے کچھ مشورہ بھی کرتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس سے لے جانا پڑے تو ہسپٹل تک بھی ہمیں کئی دفعہ لینے جانا پڑتا ہے تو جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لاؤس میں جا رہا ہے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کی خوراک پہ دھیان دیتے ہیں مہانہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے ان کو پالنے میں یہ جی تقریباً ایک کی جو ایوریج ہے ایک سو بیس ایک سو پچیس یہ ان کی کاؤسٹ آ رہی ہے اگر کوئی یہ بزنس شروع کرنا چاہے تو کتنی انویسٹمنٹ سے شروع کر سکتا ہے اور آپ کیا سجیسٹ کریں کہ اس کو بزنس کو شروع کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے یہ بزنس کم کوئی آٹھ سے دس لاکھ سے سٹارڈ کریں کوئی چار یا پانچ بکریان لے لیں ایک بریڈر لے لیں تو اس سے سٹارڈ کریں آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آتی جائے گی وہ جانور انویسٹمنٹ تو اس سے بہتر ہے اگر زیادہ انویسٹمنٹ کر لے گا تو وہ اس کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے جنس کا مارڈل بتائیں مطلب کس طرح ارننگ ہوتی ہے ارننگ اس میں جب بچے ہوتے ہیں نا تو بچے بھی سیل ہو جاتے ہیں تو اس کا دودھ بھی ہم سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد بچے جو ہیں وہ اگر نہیں بکتے تو قربانی پہ جانور تیار ہو پہ ان کی ارننگ سال بعد ہو جاتے ہیں چلے ناظرین اب ان کے ساتھ چلتے ہیں اور جو بکری کا دودھ نکال رہے ہیں وہ اب کو دکھاتے ہیں اور اس کی چائے بنتی ہے نا وہ چائے بنتے بھی دکھاتے ہیں اور پی کر بتاتے ہیں اس کا زائقہ کیا ہے گھر میں پالے جانے والی بکری کا دودھ نکلتے ہیں آپ نے دیکھا اور یہ آپ دودھ دیکھ سکتے ہیں کتنا خالص ہے جاگ والا ہے اور یہ اس ٹھیک ہے ملکل کا گرم بھی ہے تو اب آپ کو اس کی چائے بنا کے دکھاتے ہیں اور پی کر بھی بتاتے ہیں اس چائے میں کتنا زائقہ ہوتا ہے آئیے ہمارے ساتھ بکری کے خالص دودھ کی چائے بند کے تیار ہوگی ہے پی کے بتاتے ہیں کیسے ساتھ بکری کے چائے میں پی کرتے ہیں آپ کی سمجھتے ہیں جو گائے میں اس کا دودھ ہم گروں میں پیٹھتے ہیں اس کی جو چائے بنتی ہے اور گر میں جو بکری پالی خالص دودھ کی چائے کیا ڈیفرنس ہے یہ جی بہت مزیدار بنتی ہے اسی لیے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسے کیونکہ اس کا زائقہ ہلکا سے نمکین ہوتا ہے تو اس کا زائقہ ہو رہا جاتا ہے اور بہت مزیدار لگتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ